بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر انام کرونا کا جب زور تھا پوری دنیا کی معیشت کا برا حال تھا پوری دنیا کی معیشت اس وقت مشکل ترین صورتحال میں تھی اس وقت عمران خان صاحب نے چند ایک ایسے فیصلے کیے تھے جس کی عالمی سطح پر روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ چیزیں ایسے سامنے آتی ہیں کہ جو اس وین کو ان فیصلوں کو اور عمران خان کی ریزسٹنس کو سچ ثابت کرتی ہیں اس میں سے دو فیصلے جو قابل ستائش ہیں پوری دنیا کا میڈیا بھی اور پوری دنیا کے جو انسٹیوشنز ہیں انٹرنیشنل ورلڈ انسٹیوشنز وہ بھی ان کی تحریف کرتے نظر آتے ہیں اس میں سب سے پہلا جو عمران خان کا دیسین تھا وہ پاکستان میں مکمل لاکڈاؤن نہ کرنے کا فیصلہ تھا وزیراعظم عمران خان صاحب کو انکر پرسن اور ڈاکٹر سرجن ایکانومیسٹ پاکستان کے سوشلسٹ جو بھی ان کو کہہ لیں حامن بیر سمیت تمام پورا جو کمبہ تھا وظیفہ خور صحافیوں کا وہ سارا بھی پریشرائز کر رہا تھا اپوزیشن بھی پریشرائز کر رہی تھی اور وسیعتی چیئرمین صاحب بلاول بھٹو صاحب بھی اس وقت پریشرائز کر رہے تھے عمران خان کو کہ وہ پاکستان میں کرفیو نافذ کر دیں بھارت کی طرح لیکن وزیراعظم عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان میں مکمل لاکڈاؤن نہیں ہوگا پوری دنیا سے اس کی ستائش نظر آئی تھی اب جو دوسری چیز مکمل طور پر اب سامنے آ رہی ہے پوری دنیا کی معیشت کو سمجھنے والے معیشت دانوں کی طرف سے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جب مکمل لاکڈاؤن نہیں کیا تھا اور پاکستان نے پھر اپنی جو چیزیں کچھ بند بھی کی تھی ایک سمارٹ لاکڈاؤن تھا اس کے فوری بعد جب پاکستان نے مکمل طور پر اپنی معیشت کو کھولا تو پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوا ہے ایک سپورٹس بنی اور مشکل ترین صورتحال میں گھری ہوئی معیشت کو سہارا ملا اس سے بہت زیادہ ان کو ریلیف ملا اسی حوالے سے وزیراعظام عمران خان صاحب نے جو فیڈرل کیابنٹ کے اندر آج بہت بڑا فیصلہ کیا ہے اور وہ یہ فیصلہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت آپ سب کو پتا ہے کہ کرونا کی ایک نئی تازہ لہر ہے جو کہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اس میں شدت آ رہی ہے لیکن وزیراعظام عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر وہی ڈی سین لیں گے جو انہوں نے پہلے لیا تھا اور پاکستان میں انڈسٹری کو مکمل طور پر وہ بند نہیں کریں گے سکولز کے حوالے سے بھی وزیراعظام عمران خان صاحب نے وفاقی کابینہ میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسو پیز پر عمل درامد یقینی بنائیں گے لیکن اب انڈسٹری کو اور کاروبار کو سکولوں کو سنتوں کو بلکل بند نہیں کریں گے اور عصد عمر نے جو صورتحال کرونا صورتحال پر بریفنگ بھی دی وزیراعظام کو اس کے اندر بھی یہی کچھ تھا کہ وزیراعظام کا جو وین تھا اس وقت ایک مکمل کرفیو نافذ نہ کرنے کا فیصلہ اور دوسرا پاکستان کی معیشت جلد کھول دینے کا فیصلہ وہ ٹھیک ثابت ہوا ہے اور اس سے پاکستان کی معیشت وہ سٹاک ایکسٹینج ہو وہ ہمارے جو ہمارے پاس ریزروز ہیں وہ اس حوالے سے ہو ہماری معیشت مسلسل بہتری کی جانب جا رہی ہے اور اس کے پیچھے وزیراعظام عمران خان صاحب کا وہ وین تھا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو وزیراعظام عمران خان صاحب نے ایک اور بھی اچھا فیصلہ کیا ہے سنتوں کے حوالے سے کہ یکم نومبر سے چھوٹی اور درمیانی سنتوں کو ملنے والی زائد بجلی پر پچاس فیصد تک ریائت ہوگی تمام بڑی سنتوں کو پچیس فیصد اضافی بجلی پر ریائت ملے گی اور سنتوں کے لیے کوئی پیک آر نہیں ہی ہوگا یعنی ہم یہ دیکھتے تھے کہ سنتوں کے لیے بہت سارے مسئلے تھے کہ وہ دوپہر کو جب پیک آر آتا ہے کہ اس وقت بات نہیں کر سکتے وہ اس وقت یعنی نہیں چلا سکتے سنتیں زیادہ اور پھر شام کا بھی پیک آرز یہ ہوتے تھے کہ اس وقت بہت زیادہ مہنگی بجلی ان کو ملتی تھی لیکن اب وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو پیک آرز ہیں معیشت کے حوالے سے معیشت کو دوبارہ ایک سہارہ دینے کے لیے وہ پیک آرز بھی ختم کی ہیں اور وزیراعظم نے کہا ہے کہ سنتی عمل کی ترقی سے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں لہٰذا ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھیں اور ہماری سنتیں اسی طرح چلتی رہے ہیں یہ ساری چیزیں اگر آپ کنیکٹ کریں ان کو آپس میں وزیراعظم کے جو مارچ میں فیصلے تھے جب بہت زیادہ لوگ جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ اس وقت وہ بھی پینک ہو گئے تھے اور عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ اب لاکڈاؤن نافذ کر دینا چاہیے اس وقت عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا لاکڈاؤن نہ کرنے کا اور انڈسٹری کو کھولے رکھنے کا اور پھر پاکستان نے جو سمارٹ لاکڈاؤن تھا جو ٹارگیٹڈ لاکڈاؤن تھا اس کو بھی جب مکمل طور پر ختم کیا سکولز کھولے ہمت کر کے اس وقت حالانکہ اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید بہت زیادہ مسئلہ ہے لیکن سکولز کھولے انڈسٹری کھولی تو اس کا بھی یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور اب یہ جو دو بڑے فیصلے ہیں ایک ان کو ریایت دینے کے لیے سنتوں کو ریایت دینے کے لیے دوسرا پی کار ختم کرنے کے لیے اضافی بجلی جو ان کو ملتی ہے اس کے اوپر پچاس فیصل ریایت دینے کے لیے یہ بھی پاکستان کی جو تباہ حال سنت ہے جو دوہزار آٹھ سے دوہزار آٹھارہ تک اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ تباہی کی طرف گئی ہیں یہاں سے لوگ سنتیں اٹھا کر بنگلہ دیش لے گئے انڈیا لے گئے اور کہاں کہاں لے گئے لیکن اب ڈالا جائی ہے امران خان صاحب پہ جاتا ہے لہٰذا یہ دو اچھی چیزیں تھیں اور اس کے علاوہ ایک اور اچھی چیز ہے وہ فیاضل حسن چوان کے حوالے سے ہے آپ ذرا غور کریں کہ جب بھی کسی منسٹر کو ہٹایا جاتا ہے یا ردو بدل کیا جاتا ہے آپ پچھلے دس سال نکال کے دیکھ لیں اس پہ بات ہی کوئی نہیں ہوتی تھی یعنی جب بھی کوئی منسٹری دردر ہوتا تھا پچھلے حکومتوں میں کوئی اس پہ بات نہیں کرتا تھا امران خان کی یہ خوبصورتی ہے کہ ان سے جڑے نون ایشیوز بھی ایشیوز بن جاتے ہیں ہمارے میڈیا کو اس کے اوپر بھی ٹرانسمیشنز کرنے کا وقت مل جاتا ہے پوری پوری میراثن ٹرانسمیشنز کی جاتی ہیں پورے سیٹ سجائے جاتے ہیں امران خان کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں کو دیکھنے کے لیے ان کے اوپر تنقید کرنے کے لیے وہ ان کے کیا کہتے ہیں کہ ان کی بال میں سے بال نکالنے کے لیے وہ جو کہتے ہوتے ہیں کہ پر ادھرنے کے لیے اور ہر چیز کو یعنی بالکل قریب سے جا کے دیکھنے کے لیے اور اس پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں لیکن اب ہم نے جو دیکھا کہ فیاضل حسن چوہان سے وزارت اطلاعات واپس لی گئی ہے اور جن کو دی گئی ہے ان کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ جب ان سے یہاں پہ وزیراعظم کی جو ایسے پی ایم تھی فردوس عاشق آوان صاحبہ ان سے جب وزارت لی گئی تو اس وقت بھی بہت زیادہ منصور علی خان جیسے لوگ امار مسود جیسے لوگ جعوی چودری جیسے لوگ سلیم صافی سرے فیرست آتے ہیں ان جیسے لوگ بڑے خوشتے بڑے شادیانیں بجائی جاتے تھے کہ دیکھیں جی وہ تو منسٹر صاحبہ جی چلی گئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اب ان کو وہاں لگایا گیا ہے اور انہوں نے بھی جن لوگوں نے کوششیں کی تھی درمیان میں آ کر سلیم صافی جیسے لوگوں نے کہ وہ فاصلے پیدا کریں فردوس آشک آوان میں اور عمران خان میں وہ فاصلے ختم ہوئے ہیں اور وزیراعظم عمران خان نے اپنے اپنے اپنر بیٹسمن کے ساتھ ان کو لگا دی ہے اور انہوں نے بھی یہ عوضہ بخوشی قبول کی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیاضل حسن چوہان کو جب اٹایا گیا تو اس کے اوپر بھی منصور علی خان جیسے لوگ بہت زیادہ خوشتے شادیانیں بجا رہے تھے بغلیں بجا رہے تھے اس کے اوپر بھی اب جو فیصلہ آیا ہے ان کو جیل خانجات دینے کا تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ اب جیلوں سے اٹھنے والی چیخیں باپ بیٹوں کی اور پورے رشتہ داروں کی وہ زیادہ ہوں گی جو پروٹیکول دیے جا رہے تھے وہ ختم ہوں گے اور وزیراعظم عمران خان صاحب نے پیشلے دنوں جو کہا تھا کہ میں تمہیں دیکھوں گا کہ جیلوں کے اندر کس طرح تم اب بی کلاس لیتے ہو یا دوسری جو سپیڈیئر کلاسز ہیں ان کو انجوائے کرتے ہو تو اب لگتا یہی ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو فیاض الحسن چوہان جو دمنگ کھلانی ہے وزیراعظم عمران خان کے ان کو لگایا ہے لاہور کے اندر تو امید یہی کی جاری ہے کہ وہ جو چیخو پکار ہے وہ جو شور و غل ہے اس کے اندر مزید اضافہ ہوگا اور جیلز کو بھی اب ٹائٹ کیا جائے گا تو یہ تھی دو معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں جو مارچ سے کنیکٹ کر کے آپ کو آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب پریشر کے اندر کتنا اچھا کھیلتے ہیں کہ مارچ کے اندر نہ صرف معیشت کا پریشر تھا بلکہ لوگوں کے زندگیوں کا پریشر تھا دونوں پریشرز کو لے کر وزیراعظم عمران خان اس وقت بلکل انہوں نے لیڈ ڈاؤن نہیں کیا انہوں نے کسی کو یہ اترائز نہیں کیا کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ آکے اپنے مرضی کے فیصلے تھوپے انہوں نے خود اپنی مرضی سے فیصلے کیے اور اب وہ فیصلے ٹھیک ثابت ہو رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ اسی طرح یہ ساری چیزیں سامنے آتی رہیں گی اور وزیراعظم عمران خان صاحب جب خود کہتے ہیں کہ میری سیلیکشن یعنی جن لوگوں نے انہیں سیلیکٹ کیا پونے دو کروڑ لوگوں نے وہ ٹھیک تھی سیلیکشن وہ جو الیکشن تھا ووٹ دیا جن لوگوں نے وہ سیلیکشن کہلیں یا الیکشن کہلیں وہ دونوں ٹھیک تھی اس وقت یہ تھی آج کی تین اچھی خبریں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اب نہ بہت زیادہ خیال رکھا کریں کیونکہ پاکستان میں آپ سب کو پتا ہے کہ کرونا کی لہر بڑھ رہی ہے شدت آ رہی ہے اس کے اندر لہٰذا اپنا اور جو آپ سے جڑے لوگ ہیں ان کو لازمی بتائیں ایسو پیس پر بھی عمل کریں خود بھی کریں ان کو بھی کرائیں اور تاکہ پاکستان اس جو بڑی وبا ہے اس سے پہلے کی طرح دوبارہ بچ سکے بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات